لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ لینینزم کا مطلب صرف و صرف یہ ہے کہ ایسی پارٹی بنائی جائے جو کہ انتہائی محدود اور چھوٹی ہو مگر بہت ہی زیادہ ڈسپلین والی ہو اس کا مطلب ہے کہ اگر بارہ بندے بیٹھ جائیں اور ایک دوسرے کی بات ملکل ہر وقت اس پر عمل کریں اور بڑا اچھا ڈسپلین مینٹین کریں تو یہی لینینزم ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ در حقیقت یہ لینینزم نہیں ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ لینینزم کے کیا بنیادی ستون ہے اور کس طرح سے لینینزم ڈیویلپ ہوا سب سے پہلے تو یہ کہ لینینزم اور مارکسزم کے درمیان ایک تاریخی دور کا فرق ہے جبکہ مارکس ایٹین سکسٹیز ایٹین سیونٹیز تک لکھتا رہا ایٹین ایٹی ایٹی تری میں ان کی وفات ہوئی لینین نے لینین مارکس کی اگلی جنریشن سے تھا اور اس نے اس وقت سیاسی اقتامات اور قدم اٹھانے شروع کیے جب سرمایہ داری نظام میں ایک بہت بڑا بوران آیا اور اس بوران کے بعد سرمایہ داری نظام ری آرگنائز ہوئی وہ بوران تھا ایٹین سیونٹی تری کا ایکنومک کرائیس اس کرائیس میں سرمایہ داری نظام نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے پورے سسٹم کو اوورال کر کے گولڈ سٹینڈرڈ کا سسٹم اپنائیں گے اس وقت ایٹین سیونٹی تری کی کرائیس کے نتیجے میں بڑی بڑی کیپٹلیس کمپنیز نے ایک دوسرے کے ساتھ کارٹیلز بنانے شروع کیے کارٹیل ایک معاہدہ ہوتا ہے جو کہ لیگل معاہدہ ہوتا ہے عام کیا جاتا ہے جس میں کمپنیز آپ نے یہ فیصلہ کر لیتی ہیں کہ کتنی مقدار میں کوئی چیز بنائی جائے گی کس منڈی میں بیچی جائے گی اور کس قیمت بیچی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جرمنی کے اندر خاص طور پر ایک نیا قسم کا گٹ جوڑ فائنائنس کیپٹلزم یعنی کہ بینکز کا درمیان اور سرمایہ داروں کے درمیان نظر آنا شروع ہوا جس میں ایسے بینک پیدا ہوئے جو بینک بھی تھے اور ساتھ ہی ساتھ انڈسٹریلس بھی تھے اور ساتھ ہی ساتھ ریاست کے ساتھ بھی جڑے گئے تھے ان تینوں چیزوں کا گٹ جوڑ ہوا یعنی ریاست کا انڈسٹریل کیپٹلزم کا اور فائنائنس کیپٹلزم کا سب سے ڈومینیٹنگ انفلنس تھا وہ فائنائنس کیپٹلزم کا یعنی بینکوں کا تھا یعنی بینکوں کا اب ہم ایک نیا کردار اٹھارہ سو ستر کی دہائی کے بعد نظر آنا شروع ہوا یورپ کے اندر کہ پہلے اگر مرچنٹ ڈومینیٹ کرتا تھا جس طرح بریٹش اسٹ انڈیا کمپنی تھی پھر اس کے بعد انڈسٹریلسٹ ڈومینیٹ کرتا تھا تو اب ہم نے یہ دیکھا کہ سرمایہ داری طبقے کے اندر سے جو حصہ ڈومینیٹ کر رہا ہے وہ فائنائنس کیپٹل کا ہے تو لینن نے یہ لکھا کہ فائنائنس کیپٹل کی آپس کی لڑائی کمپٹیشن اور دور کی نتیجے میں جو بڑے بڑے سرمایہ دارانہ ممالک تھے ان کی آپس میں کشید کی کانٹریڈکشن تہزاد تیز ہوتا چلا گیا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ دنیا کی جو لیبر مارکٹ ہے لیبر مارکٹس ہیں اور دنیا کی جو راو مٹیریل مارکٹس ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں آئے یہ ایک ایسا دور تھا کہ جب دنیا کا سب سے بڑا ایمپائر بریٹش ایمپائر تھا نمبر دو پر ایمپائر دنیا کا سب سے بڑا فرنچ ایمپائر تھا اس کے بعد ڈچ سپینش پورچگیز وغیرہ اور ممالک شامل تھے روس ایک معاشی طور پر ترقیہ آفتا ایمپائر تو نہیں تھا مگر اس نے بھی بہت ساری مختلف ٹیریٹریز کو فتح کر کے اپنی ایک بہت بڑی سلطنت بنا لی تھی اور اس کا ایک معاہدہ تھا دوسرے ملکوں کے ساتھ جس میں وہ فوجیں وغیرہ دے کر تو یورپ کو بھی کنٹرول کرتا تھا اور دنیا کے پورے سسٹم کو بھی کنٹرول کرنے میں ایک اہم گردہ ادا کرتا تھا ایسے میں ایک نیا چیلنجر اُبھرا جو کہ جرمنی ہے جرمنی کے اندر ایک نیا سیاستدان آیا جس کا نام تھا آٹو وان بسمارک اس کی پولیٹکس بڑی امپورٹن ہے ایٹین سکسٹیز کے اندر وہ چانسلر بنا جرمنی کا جرمنی کا نہیں سوری پرشیا کا جرمن ٹیریٹریز اس وقت تقریباً چھتیس مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے اندر ٹو ٹی وی تھی آٹو وان بسمارک نے بڑی تیزی سے ان ساری ٹیریٹریز کو اکٹھے کیا ایک ایسا پروسس تھا جو کہ انیس سو اٹھارہ سو تیس سے ہی جاری تھا زولورین کے نام سے جس کے اندر جرمن ٹیریٹریز کی انٹیگریشن جاری تھی ان کو اکٹھے کرنے کا ایک پروسس جاری تھا بسمارک نے اس پروسس کو تیز کرتے ہوئے پرشیا جو کہ ایک جرمن سٹیٹ تھا کئی مختلف جرمن سٹیٹس میں جس کی فوج بڑی طاقتور تھی اور افسر شاہی یعنی بیروکرسی بہت طاقتور تھی اس نے دیکھتے دیکھتے دو تین جنگیں کی ایک آسٹریہ کے ساتھ جنگ ایک سویڈن وغیرہ کے ساتھ نورویہ کے ساتھ جنگ اور جنگیں کرنے کے بعد اس نے کئی اور جرمن ٹیریٹریز کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اس طرح ایک بڑا جرمن سٹیٹ بنانے میں وہ کامیاب ہو گئے ان فیکٹ یہ پروسس پوری انیس سی صدی میں جاری تھا کیونکہ اس سے پہلے ہی جرمن کنفیڈریشن قائم ہو چکی تھی اور جرمن کنفیڈریشن کے بعد ایک بڑا سٹرونگ جرمن ایمپائر اب آٹو وان بسما کے پیریڈ میں قائم ہو چکی اور جرمن نے بہت ہی تیزی سے ترقی کی اسی وجہ سے کیونکہ انہوں نے ایک نیا موڈل اف کیپٹلیس ڈیویلپمنٹ دی انہیں موڈل یہ تھا کہ ریاست سرمایہ دار اور بینکوں کا سرمایہ دار ان تینوں کا ایک گٹ جوڑ انہوں نے بنایا جس کے نتیجے میں انہوں نے ٹیریفز بیریرز پروٹیکشنیس ڈیوٹیز لگا کے حکومت نے گورنمنٹ نے ریاست نے یہ گیرنٹی کی کہ جو بھی سرمایہ دار اپنا پیسہ ڈالے گا بینک میں ڈالے گا بینک کے ذریعے انڈسٹری میں ڈالے گا اس کو دیفنیٹلی اتنے فیصد پروفٹ ملے گا جس کی ویسے جرمن ایکنومک ڈیویلپمنٹ بڑی ریپیڈلی آگے بڑی اور انہوں نے بڑی تیزی سے بریٹن اور فرانس کے ساتھ کیچپ کرنا شروع مزید یہ کہ بریٹن اور فرانس کے اندر جتنی ایڈوکیشن تھی وہ ابھی تک بہت ہی ہیپ ہیزرڈلی اورگنائز تھی کہیں پر کچھ پبلک انسٹیوشن سے کہیں پر کچھ زیادہ تر پرائیویٹ انسٹیوشن تھے جرمنی نے پہلی دوائی یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم بریٹن اور فرانس سے کیچپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ریاست کو ایڈوکیشن کو ری آرگنائز کرنا ہو ریاست کی ذمہ داری ہے انہی جی تعلیم دلوانا تو انہوں نے بڑے بڑے پولی ٹیکنک انسٹیوٹس بنائے جہاں پہ وہ انجینئرز کو خاص طور پر کرتے تھے وہ کدھر گئے میرے انجینئر دوست وہ بیٹھے ہیں جرمنی لیٹ دوائی انڈیویلپمنٹ او انجینئرنگ ایڈوکیشن اور آج بھی اسی وجہ سے وہ سب سے آگے ان کے پولی ٹیکس اور ٹیکنکل یونیورسٹیز دنیا کی سب سے ایڈوانس انجینئرنگ ٹیکنکل یونیورسٹیز آپ تو جانتے ہوگی میرا خواہ تو انہوں نے یہ ساری جو انسٹیوٹس تھیں وہ ریاست نے بنائی نیجی سرمایہ نے نہیں بنائی تو ریاست فائننس کیپٹل اور نیجی سرمایہ کا جو گھٹ جور تھا اس نے بہت تیزی سے جرمنی کو ترقی دلوائی اور آٹو وان بسمہ کی سیاست بھی بہت کامیاب تھی جس سے جرمن سٹیٹ اب ایک بہت بڑا سٹیٹ بن کے سامنے آئے اب جرمن سٹیٹ کے سامنے یہ معاملہ تھا کہ نہ صرف وہ انہوں نے آسٹریو ہنگری کے ساتھ ایک الائنس کر کے تقریباً ایک ہی ریاست دھنا لی تھی اگرچہ آسٹریو ہنگری کے اندر لوگ بھی جرمن زبان مولتے تھے ان کی میشہ خواہش تھی کہ یہ ہماری ریاست کا حصہ بن جائیں مگر بہرحال اب ان کی خواہش یہ تھی کہ ہم جس طرح بریٹن اور فرانس کے پاس بڑی بڑی اور پورچگل سپین کے پاس اور ڈچ کلونیل رول کے پاس بڑی بڑی تیرٹریز ہیں پورچگل کے پاس پورے کا پورا بریزیل اور ساؤتھ امریکہ کا اتنا بڑا حصہ ہے سپین کے پاس پورے کے پورے ساؤتھ امریکہ کا جو اسٹن حصہ ہے وہ بھی شامل ہے سنٹرل حصہ ہے میکسکو وغیرہ وہاں بھی ساری سپینش کلونیلزم ہے انگلنڈ نے امریکہ کو سیٹل کیا ہوا ہے فرانس نے کینیڈا وغیرہ کے اندر کیوبیک وغیرہ کے پروبنس کے اندر ہے ایفریکن کنٹریز کے اندر کہیں جگہ پہ ان کا کنٹرول ہے ڈچ جو تھے ان کا ساؤتھ ایفریکہ پہ کنٹرول تھا فرانس کا پورے نورٹ ایفریکہ اور ویسٹ ایفریکہ پہ کنٹرول تھا برٹن کا کینیا پہ انڈیا پہ وغیرہ وغیرہ پوری دنیا پہ ان کی حکومت ہے کہیں جی تو جرمنی نے کہا ساٹا حصہ کی تھی اسیوی ایمپائر بنائیے انہوں نے پہلے ایفریکہ کے اندر بھی ایمپائر بنانے کی کوشش کی اور ساؤتھ ایفریکہ کے سٹیٹس ہیں نمیبیا وغیرہ ان کو انہوں نے کونکر کیا مگر جرمنی کا ہمیشہ یہ خیال تھا کہ یہ بہت دور ہے ہمارے لئے کیونکہ جرمنی آپ جانتے ہیں اگر آپ اس کی جیوگریفی کو دیکھیں تو برٹن اور فرانس اور جرمنی میں ایک بہت بڑا فرقی ہے کہ برٹن اور فرانس نے اگر افریکہ جانا ہے تو اٹلانٹک اوشن کی وہ کنٹریز ہیں اٹلانٹک کنٹریز ہیں وہ اٹلانٹک اوشن سے سیدھا جا سکتی ہے جبکہ جرمنی کو اوپر سے نورچ سی سے جانا پڑتا ہے بڑا لمبا سفر کرنا پڑتا ہے ساؤت سے وہ جانا ہی سکتے ہیں تو اس لئے جرمنی کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم ایمپائر بنائیں گے تو ایمپائر بنانے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوگا کہ ہمیں یورپ کے اندر جو مختلف قوتیں ہیں ان کو فتح کرتے ہوئے ایمپائر بنائیں گے ہم اس میں روس بھی شامل ہے خاص طور پر کیونکہ روس کے اندر بہت بڑی ٹیریٹری تھی جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں لوگ اتنے زیادہ نہیں ہیں تو ہم اس کو اگر فتح کر لیں تو ہمیں بہت ساری لیونگ سپیس ملے یہی ارادہ پھر بعد میں ہٹلر بھی آگے لے کے گئے تو اس طرح سے انہوں نے ایک نیا نظام ہمیں نظر آنا شروع ہوا برٹن اور فرانس نے بھی پھر اس کو کاپی کرنا شروع کیا جس کو لینن نے نام دیا ایمپیریلزم یہ لفظ ایمپیریلزم کو یورپ کی زمان کے لئے نیا لفظ نہیں تھا بلکہ ایمپیریلزم کا لفظ اور ایمپائر کا لفظ ایک ہی ہیں یعنی کہ جب رومن ایمپائر کا ان تھا تو رومن ایمپائر کے جو جیتے تھے ان کو انپیریل ٹروپس کہا جاتا جہاں پہ بھی بڑی سلطنت بنے کہ ایک قوم کے لوگ دوسرے قوم کے لوگوں پر فتح حاصل کرتے ہوئے اپنی حاکمیت وہاں پہ قائم کریں تو اسی نظام کو انپیریلزم انگریزی زبان کے اندر یا یورپین لینگویجز کے اندر بولا جاتا اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ سرمایہ داری نظام کیا ہمیشہ سے دوسروں کو فتح نہیں کر رہا تھا کیا سرمایہ داری نظام ہمیشہ سے ہی ایک انپیریلز سسٹم نہیں تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرنچ ریولوشن کی لگسی کچھ ایسی تھی کہ فرنچ ریولوشن کے بعد سرمایہ داروں کا ہی یہ کہنا تھا کہ یہ جو بادشاہتی نظام تھا اور جو چرچ کا نظام تھا اس کے نتیجے میں بڑے بڑے ایمپائرز قائم ہوئے بڑی بڑی ظلم و زیادتی ہوئی اور ہم اب ایک نئی قسم کی سیاست کرنا چاہتے ہیں جس کا بنیادی نعرہ ہے Liberty, Equality, Fraternity اور یہ صرف کرسچنز کے لئے نہیں فرانسیسیوں کے لئے نہیں یہ ہمارے لئے ایک یونیورسل نعرہ ہے پوری انسانیت کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ ایک نیا ریلم کھل رہا ہے Liberty, Equality, Fraternity مگر در حقیقت ایسا ہوا نہیں جب Liberty, Equality, Fraternity کے نعرے لگے تو شروع میں ایک ایسی حکومت قائم ہوئی جو کہ بڑی ریڈیکل تھی روب سپیر کی سینٹ جسٹ کی حکومت مگر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ فرانس کے اندر بھی ایک قسم کا رییکشن آیا اور رییکشن کی نتیجے میں جو فرنچ ریولوشن کے ارلی گولز تھے Liberty, Equality, Fraternity کے اس کو پیچھے دکیل دیا گیا اور نپولین بونپارٹ نے اقتدار سنبھالتے ہوئے ایک نیا فرنچ ایمپائر نکلئر کیا ایک نئی مونارکی بنانے کی کوشش کی بہرحال وہ سلوگن بہت مضبوط تھا طاقتور تھا اور پوری اٹھارویں صدی کے اندر اس کا ایک اثر ضرور رہا تو لہٰذا اس دور کے اندر کچھ لوگوں کا یہ تصور تھا خیال تھا شاید غلط ہو کہ سرمایہ داری نظام ایک ایسا نظام بنے گا جو Liberty, Equality, Fraternity کی خیالات پھیلائے گا جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہیٹی کے اندر جب ہیشن ریولوشن ہوا جہاں پہ Black لوگوں نے Black slaves نے Liberty, Equality, Fraternity کا نہرہ سن کے یہ سوچا کہ یہ ہمارے لی بھی اچھا ہے انہوں نے بغاوت کی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یورپینز نے ان کا ساتھ دینے کے بجائے اس کو کرش کرنے نمائے تو آسرات وہی پہ نظر آ رہے تھے مگر پھر بھی شاید اتنے غور سے لوگ اس کو دیکھ نہیں رہے اور دوسرا مارکسی تانشوروں کا بھی یہ خیال تھا کہ East India company وغیرہ Britain کے اندر تو ہے and so on مگر بہرحال ان کا یہ خیال تھا کہ یہ trading companies یہ direct East India دیکھیں یہ بہت بڑی اہم ہے سمجھنے والی کہ 1857 سے پہلے ہم British government کی colony نہیں تھے آپ حیران ہوں گے سنکے یہ بڑی جیب سو غریب بات ہے مگر یہ حقیقت ہے کہ ہم Britain کی ایک company کے ماں تہت ہیں غلام تھے سوچیں عجیب سی بات لگتی ہے نا یہ ایسی بات ہے کہ جیسے ایپل کمپیوٹر یہ فیصلہ کرے کہ پاکستان میرا ہے آپ سوچ سکتے ہیں آپ یہ کہیں کہ امریکہ اگر فتح کر لے تو آپ کو سمجھا ہے ایپل کمپیوٹر کیسے فتح کر سکتا ہے کوئی company کیسے مگر یہی actual تاریخ ہے کہ Britain کی ایک company East India company نے ہمیں فتح کر لیا 1857 کے بات revolt کے بات Britain کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ East India company آپ ایسے باہر ہوئی بھی ہے ان کی ویسے revolt ہوا ہے اور لہٰذا India اب directly British crown کے نیچے آئے گا آپ کو پتا ہے کتنے لوگوں کو یہ بات پتا تھی چند لوگوں کو یہ کتنی اہم بات ہے ہماری تاریخ کی کہ ہمیں ایک multinational company نے فتح کیا ہم multinational companies کو یہاں پہ مکڈاللڈ بھی پیچھے لگاوا ہے اور بھی multinational companies لگی نہیں ہیں اور ہم ان کو welcome کرتے ہیں welcome کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے اور ہم کہتے ہیں multinational company بڑی اچھی نوکری اس میں بڑی اچھی ہوتی ہے اور ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ multinational company نے ہمیں colonize کیا ایک company تو بہرحال اس وجہ سے بھی شاید یہ غلب فہمی یا کوئی یہ تصبر و خیال تھا یہ اگر کوئی اس قسم کا عمل ہے تو وہ سرمایہ داری نظام کے ساتھ شاید جڑا نہیں ہوا وہ کوئی اس کی آؤٹ گروت ہو سکتی مگر اب جب 1873 کا crisis ہوا اور اس کے بعد جو اگلے پچاس سال کی development تھی اس میں دو ٹوک اور clarity سے یہ بات سامنے آگئی اور یہ دیکھیں اس میں جو great بات وہ یہ تھی کہ یہی 1860 کا period تھا جب کارل مارکس نے اپنی داس capital وغیرہ نکالی جب جا کے لوگوں کو پہلی دفعہ سمجھ آنے شروع ہوئی کہ سرمایہ داری نظام ہے کیا اگرچہ ایڈیم سمیت کا اور ریکارڈو کا بھی بڑا زبردست کام تھا اس میں مگر مارکس نے جو theory of surplus value ثابت کی اس نے بالکل ایک اور ہی طرف قایہ پلٹتی نا ساری immediately نہیں مگر آئیست آئیست تو اب 1870 کے بعد اگلے پچاس سال کی development میں یہ نظر آیا کہ یورپین قوتوں کے درمیان جو تصادم تھا وہ تیز ہو گیا اس سے پہلے یورپین قوتیں اکثر یہ کہتی تھی کہ دوسرے دور دراز علاقوں میں جا کے فتوحات حاصل کی جائیں مگر یورپین قوتوں کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا تھا پوری 19 سنچری میں ایسا نہیں ہوتا مگر اب جب جرمنی اوپر پڑا تو یورپین قوتوں کا آپس میں تصادم تیز ہو گیا اس زمانے میں دو تین اتحاد تھے یورپ کے اندر اس میں نہیں پڑتے مگر alliances تھیں کچھ وہ جیسے ہی ان alliances میں کچھ balance of power change ہوا تو اب ایسے لگ رہا تھا کہ جن لازمی ہو گی 1914 کے اندر لہٰذا دنیا کو colonize کرنے کے لیے سرمایہ دارانہ ملکوں کے درمیان ایک بہت پڑی جنگ ہوئی جس میں millions of لوگ مارے گئے industrial scale پر آرما مرز تیار کی گئی ہتھیار تیار کیے گئے اور اتنا قتل و غارت انسان نے کبھی دیکھا اس کو first world war نہیں کہا جاتا تھا اس کو کہا جاتا تھا the great war کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ابھی دوسری بھی ہوگی تیسری بھی شاید ہو جائے تو اس وجہ سے اس کو صرف یہ کہا جاتا تھا the great war جب یہ جنگ چڑھی تو لینن نے ایک کتابچہ لکھا already وہ بڑی محنت کر رہا تھا جس میں اس نے اس زمانے کی مارکسی پارٹیوں پر تنقید کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ سمجھ نہیں رہے کہ سرمایہ داری نظام میں در حقیقت ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے یہ وہ سرمایہ داری نظام نہیں رہا جو کہ جس کے بارے میں ایڈم سمیتھ نے لکھا تھا جس کے بارے میں ریکارڈو نے لکھا تھا even جس کے بارے میں early period نے مارکس میں لکھا تھا مارکس بھی اس نئے دور کا تجزیہ نہیں کر سکا کیونکہ 1883 میں اس کی وفات ہو گئی اور آخری دو تین سال تو وہ لکھ بھی نہیں رہا تھا بہت شدید بیمار تھا تو لہٰذا یہ جو نیا اب سٹرکچر بنائے سرمایہ داری نظام کا اس کا انیلیسس کرنے کی ضرور ہے اور اس نے اس کا انیلیسس کیا اور اس نے کہا کہ اب آپ دیکھیں کہ تین بڑی تضادات ہمیں نظر آتے ہیں ایک تو وہ تضاد ہے جس کا مارکس نے ذکر کیا سرمایہ اور مزدور کے درمیان کس طرح سرمایہ دار مزدور کا اس تحساب کرتا ہے دوسرا تضاد جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مختلف بینکوں کے اور امپیریلیس پاورز کے درمیان لڑائی جاری ہے کس چیز کے لیے رو مٹیریلز کے لیے اور کولنائز کرنے کے اور تیسری یعنی کہ ایک تضاد ہے فرس ورلڈ کنٹریز اڈوانس کیپٹلیس کنٹریز کے درمیان اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے درمیان کس طرح سے وہ پتوحات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں انڈیا کے اندر ایفریکہ کے اندر مختلف دنیا کے علاقوں کے اندر اور تیسری جو بڑی خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ جو اڈوانس کیپٹلیس کنٹریز ہیں ان کے درمیان ایک تصادم تیز ہوتا چلا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں وہ آپس میں لڑنے کے لیے کیا تو کون سے تین کانٹرڈکشنز ہوئے پہلا سرمایہ اور مزدور کے درمیان دوسرا اڈوانس کیپٹلیس کنٹریز اور بیک ورڈ کیپٹلیس کنٹریز کے درمیان یعنی کہ یورپ کے درمیان اور ایجیا کے درمیان افریقہ کے درمیان اور تیسرا یورپ کے اندر جو مختلف ممالک ہیں ان کا آپس میں تصادم اور ان کی خواہش یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پراپٹیز حاصل کریں جب اس نے یہ انیلیسیس کیا تو اس نے کہا کہ اب سرمایہ داری نظام بھی اپنی آخر منزل پر پہنچ گیا ہے اس کے اندر جو پوٹینشل تھا سرمایہ داری نظام کے اندر بھی جو ایک پوٹینشل تھا جس طرح میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا ہر نظام جو ابرتا ہے وہ اپنے ارلی پیریڈ میں کوئی نہ کوئی پرگریسیب چیز لے کر آتا ہے اسی لئے وہ کامیاب ہوتا ہے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ایون فیرونوں نے ایک اہم کردار ایک پیریڈ آف ہسٹری میں ادا کیا جس میں انہوں نے نائل کی آگرکلچر کو ڈیویلپ کیا میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اسی طرح بیبلونین سیولیزیشن میں بھی ہوا میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اسی طرح ہر سیولیزیشن میں ہر تیزیب میں ایک ارلی پیریڈ ہوتا ہے جس میں ان کوئی اہم کردار ادا کرتے ہیں پھر اپنی اروج پر پہنچتے ہیں پھر اس کے بعد ان کا زوا لگا ہے سرمایہ داری نظام کی بھی یہی تاریخ ہے کہ شروع کے پیریڈ کے اندر سرمایہ داری نظام انتہائی پروگرسیو نظام ہے اس نے بادشاہت کو توڑا اس نے چرچ کی جو منوپلی تھی لوگوں کی سوچ پر اس کو توڑتے ہوئے سائنس کو آگے ڈھکیلا اپنے مفاد کے لیے ڈھکیلا اب چاہے مگر وارال وہ ایک بہت بڑا انقلاب تھا انلائٹنمنٹ کے اس کو انلائٹنمنٹ کا پیریڈ کہتے ہیں اس نے کئی ایسے نئے تصور انسان کو بخشے جیسا کہ لیبیٹی ایکوالٹی فریٹرنٹی فرنچ ریولوشن کا تصور ہے کارل مارکس اور فریڈریک اینگلز فرنچ ریولوشن کے بڑے ہارڈ کور سپورٹر تھے اگرچہ وہ یہ جانتے تھے کہ فرنچ ریولوشن صرف ایک سرمایہ دارہ نہ انقلاب ہے وہ کہتے تھے ان تاریخی حقائق کی روشنی میں وہ ایک بہت زبردست اور بہت بڑا انقلاب اور اگر ہم اس وقت پیدا ہوتے تو ہم بھی اس کو سپورٹ کرتے تو وہ جو پوٹنشل تھا سرمایہ داری نظام کا انسانیت کے اندر گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا پوٹنشل لینن نے یہ لکھا اور سامراجی مطلب ہے کہ انسانیت کی برابری پیدا کرنے کا ایک پوٹنشل تو لینن نے یہ لکھا کہ اب وہ ختم ہو چکا ہے ہو سکتا ہے اب یہ سو سال دو سال سال اور آگے چلے مگر اب یہ اپنے زوال کی طرف جا رہا ہے نظام پیراسٹک ہو گیا ہے دکیانوس ہو گیا ہے اس میں جو انرجی تھی جو سوسائٹی کو آگے لے کے جا رہی تھی معاشی ترقی کی بات نہیں کر رہا صرف لینن انسانی ترقی کی بات کر رہا سوچ کی ارتقاء تاریخ کی ارتقاء اوورال بگر پکچر کی بات کر رہا صرف یہ نہیں بات کر رہا کہ لوگ دولت مند ہو سکتے ہیں کہ نہیں وہ کہہ رہا ہے وہ پٹینشل اس کا اب ختم ہو گیا ہے اب یہ اپنی آخری منزل پر پہنچ گیا ہے اور اب جو دور شروع ہوگا وہ یہ دور ہے جس کے اندر میند کشتف کا اس کو توڑتا چلا جائے گا اس کے خلاف بغافتے کرے گا جو کئی صدیوں بھی چل سکتے ہیں ایک دو سال کی بات نہیں ہے کئی سنچریز تک یہ سٹرگل چلے گی اور اس کے نتیجے میں کیپٹلزم ختم ہوگا تو یہ پہلا اور بنیادی ستون ہے لیننزم لکھ لیں آپ کہ لیننزم نے سامراج کی تھیری ڈیولپ کی اور یہ تین کانٹریڈکشنز ہمیں سمجھائیں کہ صرف لیبر اور کیپٹل کی درمیان کانٹریڈکشن نہیں ہے ایمپیریلزم اور کولنائز کنٹریز کی درمیان کی کانٹریڈکشن ہے اور ایمپیریلزم کے درمیان بھی تضاد ہے دوسری بات لیننزم کی یہ تھی کہ اس نے اس زمانے کی جو مارکسی پارٹیوں کی موقع پرستی تھی اس کے خلاف اس نے اپنے تیریری باتچیت کرتی اگر ہم لیننزم کو ان چیزوں سے علیدہ کر دیں تو وہ لیننزم نہیں رہے گا جماعت اسلامی بھی کہتی ہے ہماری بڑی ڈسپلینڈ والی پارٹی ہے کیا وہ لیننز پارٹی ہے ہرگز نہیں سمجھ رہے ہیں بات کو تو لہٰذا اگر لیننزم کو آپ صرف اس کے ڈسپلینڈ تک ہی محدود کر دیں گے تو وہ بیمانی سی چیز بن جائے گی جو اپنی ایکچول کلاس روٹ سے علیدہ ہو جائے گی لیننزم اگر کچھ ہے تو ایک مکمل قسم کا کی تھیوریٹیکل ڈیویلپمنٹ ہے مارکسزم کی آگے ڈیویلپمنٹ ہے لینن بہت بڑا پولیٹیکل جینئس ہے اپنے وقت کا تو لہٰذا اس کو سمجھنا بہت ضروری تو پہلی بات یہ ہے کہ سامراج کا تصور اور آئیڈیا لینن نے دیا اور اس کے بغیر لیننزم لیننزم نہیں ہے دوسری بات اس نے یہ کی کہ جناب عالی جو پرانی مارکسی پارٹیاں انہوں نے ایک بڑا ہی اہم اور اچھا قدار دا کیا انہوں نے سوشلیزم کا فلسفہ تھیوریو سرپلس ویلیو عام کر دی انہیں مارکسزم کو پوپلرائز کر دیا ہے جرمنی کی پارٹی کے ون ملین ممبرز ہیں پتہ نہیں کتنے ملین اس کو ووٹ ملتے ہیں بہت بڑی بڑی پارٹی ہیں روس سے زیادہ بڑی پارٹی جرمنی کی پارٹی تھی مگر ان کی سٹرگل میں کچھ خلل بھی پیدا ہو گئے کچھ نہیں کافی بڑے پڑے جو انہوں نے پوزیٹیو کردار ادا کرنا تھا وہ تو انہیں کر دیا مگر اب وہ آگے مزید سٹرگل کو خراب کر رہے ہیں روک رہے ہیں پہلے ان کے کچھ تھیوریٹیکل ڈاغماز ہیں ان کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے دوسرے ان کی کچھ غلط پولیسیاں ہیں ان کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے تیسرا لیننڈ نے یہ کہا کہ اگر ان کو غلط سمجھتے ہیں تو ہم نے اپنی پارٹی کو نئے سرے سے اورگنائز کرنا ہے اور چوتھا یہ کہ ہم نے خود تنقیدی کرنی ہے پروڑتاری پارٹیز کے اندر کہ کیوں ہمیں وہ کامیابی نہیں مل رہی جو ہم لینا چاہتے ہیں تو تھیوریٹیکل ڈاغماز کیا تھے پہلا ڈاغماز تو یہ تھا کہ سیکنڈ انٹرنیشنل کی پارٹیاں یعنی کہ اس زمانے کی جو بڑی بڑی ماکسی پارٹیاں تھیں جو ساری کٹھی ہوئیں سیکنڈ انٹرنیشنل میں جو ان کی بینل اقوامی تنظیم تھی اس وقت اس کا تھیوریٹیکل ڈاغماز یہ تھا کہ وہ سب سے پہلے تو سامراج کو سمجھ ہی نہیں سکی کہ یہ ایک نیا فیز آف ڈیویلپمنٹ ہے بلکہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ چند پولیسیز کا مسئلہ ہے جرمنی کی حکومت کچھ غلط پولیسی فالو کر رہی ہے ہم بھی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں ماکسی پارٹیاں اس وقت پارلیمنٹ کے اندر موجود تھی لینن کی پارٹی ڈوما کے اندر موجود تھی جرمن پارٹی ان کی پارلیمنٹ کے اندر موجود تھی جرمن پارلیمنٹ کے اندر تو ہم یہ پولیسیاں تبدیل کر لیں کہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے ہم نہیں چاہتے کہ جنگ شنگ وہ یہ ہو جبکہ لینن نے یہ کہا کہ یہ مسئلہ یہ پولیسیاں در اقیقت ایک طبقے کی پولیسی ہے اور اس طبقے کی ذہنیت اس کی مادی وجود جو اس کی ایکنومک سسٹم ہے اس کے ساتھ جڑی اور ایکنومک سسٹم کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو پوری کر رہے ہو رہی ہیں ان پولیسیز کے لئے ہیں تو لہٰذا جس طرح سے کارل کاؤٹس کی جو مارکس اور انگلز کے بعد مارکسزم کے بین الاقوامی اعتبار سے سب سے بڑے استاد مانے جاتے ہیں اور تھے بھی کارل کاؤٹس کی تحریریں آپ اٹھا کر پڑھیں اس پیریڈ کی ارلی پیریڈ کی میں کہتا ہوں غزب کی تحریر اس کی ایک کتاب ہے جس نے مجھے اس قدر متاثر کیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس کا کتاب کا نام ہے The History of Early Christianity عیسائیت کی شروعات کی تاریخ اس کے اندر وہ یہ بتاتے ہیں کارل کاؤٹس کی ڈیٹیل حوالے دے کے صدیقی صاحب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے قریب ترین ساتھی اشتراکیت پسند ہے بڑی تفصیل سے انہوں نے ایکسپلین کیا ہے میں نے جب وہ کتاب کالیج میں پڑھی مہرانوں پریشان ہو گیا میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کومیونسٹ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں تو تصور ہی کچھ اور ہوتا ہے کومیونسٹ کے بارے میں تو مگر یہ کارل کاؤٹس کی گی بہترین ترین کتاب اور لینن بھی اس بات کو اکنالیج کرتا اور روس میں اسی طرح سب سے بڑا نام تھا جیورجی پلیخانوف کا جیورجی پلیخانوف کی اس پیریڈ کی کتاب ہے آپ پڑھیں گے کمال The Role of the Individual in History for Exam کیا غزب کی کتاب ہے جس میں وہ اکسپین کرتا ہے کہ تاریخ صرف فرد نہیں بناتے بلکہ فرد کسی نہ کسی بڑی تاریخ کے ساتھ جڑ کے تاریخ بناتے وہ بڑی تاریخ فرد نہیں پیدا کرتے حالات پیدا کرتے فرد ان کو لیڈ کرتے بریلینٹ بک یہ ایسا مسئلہ جو آج ہم سمجھ چکے ہیں پلیخانوف کی وجہ سے ادھر وائز یتنی تاریخ پلیخانوف سے پہلے لکھی جاتی تھی کامران صاحب اس میں گریٹ ہیرو کا رول ہوتا تھا الیکزینڈر آیا اس نے بس سب کر کر دی بھئی اسے پیچھے کیا ہوا کسی کو پتہ نہیں ہاں ہیروزم والا مامنا اچھا تو لینن نے یہ کہا کہ یہ آپ کی تھیری غلط ہے کاؤٹسکی کی تھیری غلط ہے کیونکہ وہ سامراج کو نہیں سمجھ رہا اور اس غلط تھیری کی وجہ سے غلط پولیسی بھی بن رہی ہے دوسرا اس کا پہلو اس نے یہ غلط پولیسی کیا تھی کہ جب جرمن سٹیٹ نے یہ کہا کہ ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں تو جرمن سوشل ڈیموکریٹک لیبر پارٹی جو کہ جرمنی کی نہیں پوری دنیا کی سب سے بڑی مارکسی پارٹی اور سب سے اڈوانس پارٹی تھی اور پرولیٹریٹ پارٹی تھی اور کمال پارٹی تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنی بڑی پارٹی سارا مزدور تبکہ اس کے ساتھ وہ آج کی جرمنی کی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی ہے یہ مارکس اور انگلز نے شروع کی تھی پارٹی اور کئی دفعہ حکومت میں اقتدار میں آ چکی ہے مگر بہرحال لینن نے کہا کہ یہ ڈیویٹ کر گئی ہے پارٹی کے پیغام سے کیوں؟ کیونکہ انہیں پالیسی جو بنائی وہ یہ بنائی کہ ہم صرف ہم جنرل سٹرائک میں یقین نہیں کرتے کہ مزدوروں کو منظم کیا جائے کہ وہ ایک بڑی ہرطال کریں جس سے سرمایہ داری نظام گر جائے بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بتدریج برنسٹائن نے یہ لکھا ہم پارلیمنٹ کے اندر اکثریت حاصل کر کے چیزیں تبدیل کر لیں تو لینن نے کہا کہ آپ تو کارل مارکس کی جو انڈیسٹینڈنگ تھی ریاست پر اس کو بھول گئے وہ میں کور نہیں کر سکا وہ لیکچر میں تھا کہ ریاست جو ہے وہ تو کسی نہ کسی طبقے کا آلائکار ہو آپ نے اس کو چینج ہی کر دیا آپ سمجھے ہی نہیں اس مامنے کو اور دوسری یہ بات کہ جرمن سوشل ڈیموکرائٹک لیبر پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ جب جرمن سٹیٹ نے یہ کہا کہ ہم ورڈ وار ون کرنے لگے ہیں تو مارکسی پارٹی نے بھی ووٹ ڈال دیا کہ آرممنٹس انڈسٹری کے لیے یعنی ہتھیار بنانے کے لیے پیسے بڑھا دیے جائے فوج کا بجٹ بڑھا دیے لینن نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں مزدور ایک دوسرے کا قتلے آن کرے گا اور مارکسی لوگ جو ہیں وہ اس پہ ووٹ کر رہے ہیں کہ ہاں یہ لوگ سرمایہ داروں کی حق میں ووٹ کریں اور یہ کہیں کہ اتنی بڑی جنگ جو کہ دنیا پر مسلط ہونے جا رہی ہے اس کی حمایت کرتے ہوئے نظر آئیں تو لینن نے اس پہ وہ تنقید کی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس نے کہا کاؤٹس کی رینگیڈ ہے بھگوڑا ہے خدداری کر دی اس نے یہ کام کر کے اور روزہ لگزمبرگ نے بھی اس کا ساتھ دیا لینن کا ٹروٹس کی نے بھی اس کا ساتھ دیا اور لوگوں نے بھی ساتھ دیا ٹروٹس کی نے بعد میں جاکماری وہ علیہ دا کہا نہیں مگر بھار ہے اس وقت تو اس نے ساتھ دیا اور لینن نے اب تیسری بات یہ کی کہ کیونکہ یہ پارٹی اب جنرمن سیشل دیمیورکرائٹک لیبر پارٹی اب تیاری ہی نہیں کر رہی اس کام کے لیے کہ ریاست کو کا مقابلہ کر کے ہم نے مزدور ریاست بنانی ہے تو اس وجہ سے ان کی ساری پارٹی تنظیم ہی اب جو ہے انہی ازائم کے ساتھ جوڑی بھی جو انہوں نے ذہن میں تہہ کیے کہ بس پارلمنٹری پارٹی بنانی ہے جبکہ لینن نے یہ کہا کہ تجربہ یہ ثابت کرتا ہے کہ حکمران طبقے کی ریاست کبھی بھی اپنے طبقاتی ازائم کو نہیں چھوڑے گی اور ہمیں اپنے ادارے قائم کرنے پڑیں گے جو کہ پرولتاریہ کے مفادات کا تحفظ کریں گے ہر قسم کا ادارے یہ بہت دو ڈیفرنٹ پولیسیز ہیں ایک پولیسی یہ کہہ رہی ہے موجودہ ریاست ٹھیک ہے الیکشن میں جیت جائیں گے اچھی پولیسی علیہیں گے گلم ہو گئی دوسری پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ان اداروں کی جگہ ہم نے ان اداروں کو ہی چینج کر دینا ہم نے نئے ادارے بنانے ہیں پورے اداروں کی ریاست کی تنظیمیں نہ ہوگی بہت دو ڈیفرنٹ چیز ہیں اب ان دو ڈیفرنٹ آزائم کی روشنی میں پارٹی کا سٹائل سٹرکچر سب چیزیں مختلف ہو تو اس خود تنقید کرنے کے بعد لینن نے ایک نئی لینن نے جو پارٹی ڈیویلپ کی نئی تو نہیں آپ کہہ سکتے کیونکہ اس کے پوئنٹ ویو میں اور کریکٹ بھی ہے یہ پوئنٹ ویو جو مارکسی تحریک ہے اس کا اصل مشن یہی ہے تو اس نے مارکس کی تحریکوں سے بھی یہ ثابت کیا اور صرف ان کو مقدس کتابیں سمجھتے ہوئے نہیں ٹریٹ کیا بلکہ اس نے اعداد و شمار اور حقائق اس زمانے کے بیان کر کے بھی یہ ثابت کیا کہ یہ معاملہ ہے تو یہ ہوئی اس کی دوسری بڑی کانٹریبیوشن جو اس نے آپرچونیزم کے خلاف جد و جہد کی اس نے کہا پہلا ڈودما یہ تھا کہ سیکنڈ انٹرنیشنل کے لوگوں نے یہ کہا کہ the proletariat cannot and ought not to take power unless it constitutes a majority in the country کہ جب تک سنتی مزدور اکثریت نہیں بن جاتے ان کو اقتدار حاصل نہیں کرنا چاہے پاکستان کے اندر سنتی مزدور اکثریت نہیں ہے پاکستان کے اندر کون اکثریت ہے ذری مزدور thank you excellent بلکہ صحیح کا تو کیا ہمیں اقتدار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے سیکنڈ انٹرنیشنل کے ساتھیوں نے یہی کہا انہوں نے کہا بھی ہے لمبا period capitalism کا چلے گا اس میں ہم مزدور طبقے کے مفادات کا دفاع کریں گے اور اس کے نتیجے میں مزدور طبقہ اکثریت طبقہ بن جائے گا سنتی مزدور سنت پھیلے گی سنتی مزدور اکثریت ہو جائے گا جب وہ اکثریتی طبقہ بن جائے گا تب ہم اقتدار کریں اب عبداللہ جو ہے وہ فراؤن کر رہے ہیں ان کے سر پہ سلوٹ آ رہی ہے وجہ اس کی بڑی گھمبیر اور دلچسٹ ہے وہ یہ ہے کہ فرنچ ریولوشن کے پیریڈ کے اندر نپولین کا جو ریاکشن ہوا تھا وہ ہوا اس وجہ سے نپولین کی حمایت کن لوگوں نے کی تھی وہ کسانوں نے کی تھی اور 1871 کا پیریس کومیون کو توڑنے میں کسان سپاہیوں نے مدد کی تھی تو بہت سارے یورپین مارکسس کا یہ غلط تصور تھا کہ کسان جو ہیں وہ تو ہمیشہ سرمایہ دار کا ساتھ دیں گے وہ سنتی مزدور کا ساتھ نہیں دیں گے اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ کسان سنتی مزدور بنے گا تب ہمارے پاس اکثریت آئے گی تب ہم جیت سکیں یہ ان کا رونگ کنسپشن دوسرا وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ اقتدار بنا بھی لیں تو آپ مینٹین نہیں کر سکتے اپنی حکومت آپ قائم نہیں کر سکتے اور کیجئے کہ ٹروٹسکی کا بھی یہ نکتہ نظر تھا وہ بھی بیسیکلی سیکنڈ انٹرنیشنل کے ساتھ اسی بات پر اتفاق کرتا تھا کہ اگر روس کے اندر انقلاب ہو بھی گیا اور پرویتاریا جو کہ اقلیت ہے اکثریت نہیں ہے وہ اقتدار بنا لی اس نے تو پھر بھی وہ اپنا اقتدار قائم نہیں رکھ سکے جب تک کہ یورپ میں انقلاب نہ اسی کو وہ انٹرنیشنلزم کہتا تھا مگر لینن کا بالکل اس کے علت نقطہ نظر تھا وہ کہتا تھا کہ قائم ہو جائے کیونکہ لینن یہ کہتا تھا کہ ان فیکٹ جو کسان طبقہ ہے وہ مزدور کا اتحادی بنے گا جب مزدور کی پارٹی یہ کہے گی کسان کو کہ ہم جاگیرداری نظام فیوڈل نظام کے خلاف ہیں اور یہ بڑی بڑی اسٹیٹس کو توڑ کے جاگیروں کو توڑ کے آپ کو زمین دیں گے تو کسان طبقہ کیوں نہیں ساتھ دے گا پہلے یہ کام کسی پیریڈ کے اندر سرمایہ داروں نے کیا سرمایہ داروں نے بڑے بڑے فیوڈل سٹیٹس توڑے مگر 1848 کے بعد یورپ کے سرمایہ داروں نے یہ سوچا کہ اب بہت انقلاب انقلاب کھیڑ لیا ہے عوام بہت زیادہ اشتیال میں آ گئی ہے اب اگر ہم فیوڈلزم کے خلاف بھی کل قدم اٹھائیں گے تو فیوڈلزم کے خلاف بھی صرف قدم نہیں ہوگا ہمارے خلاف بھی چل پڑے گا عوام سے وہ کھبرا گئے پہلے نہیں کھبراتے تھے فرنچ ریولوشن کے پیریڈ میں نہیں کھبراتے تھے 1848 کے بعد وہ کھبرانا شروع ہو گئے کہ عوام بہت زیادہ ریڈیکلائز ہو گئے تو انہوں نے پھر اس پر بریک لگانی شروع کرتی تو یہی رویہ انفورچنیٹلی سیکنڈ انٹرنیشل کی پارٹیوں کا بھی ہو گئے تو وہ یہ کہتے تھے کہ آپ اقتدار لے بھی لیں تو آپ اس کو چلا نہیں سکتے آپ نظام نہیں چلا سکتے آپ سروائیو نہیں کر سکتے آپ سوشلزم نہیں قائم کر سکتے اور تیسرا ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ پولیٹیکل بس سٹرگل کرتے رو پارلیمنٹ میں آجو مگر جنرل سٹرائک کی تیاری نہیں کر رہے تھے یاد رکھئے کہ اس زمانے کی مارکسی پارٹیوں کے ذہن میں جو دو بڑی ٹیکٹکس تھیں وہ یہ تھیں کہ ایک طرف اپنی پارٹی بنا کے اس کو پارلیمنٹ میں پہنچانا ہے یہ تمام مارکسی پارٹیوں کی سٹرگل کی بلکہ پارلیمنٹ کے قیام کے لیے مارکسی پارٹیوں نے سٹرگل کی مزدوروں کو ووٹ دلوانے کے لیے مارکسی پارٹیوں نے عورتوں کو ووٹ دلوانے کے لیے مارکسی پارٹیوں نے سٹرگل کی تو ایک تو سٹرگل کی ان کی یہ تھی کہ پارلیمنٹ میں بندے پہنچاؤ وہاں سے اپنا پہنام پہنچاؤ مگر دوسری ان کی اس کے ساتھ ساتھ سٹریٹیجی یہ چل رہی تھی وہ یہ تھی جنرل سٹرائک کی سٹرائک جس کے لیے وہ تیاری کال رہے تھے وہ یہ تھی کہ مزدوروں کو ہم نے اس قدر منظم کر دینا پورے کے پورے اپنے ملک کے اندر کہ جب سیاسی اقتصادی بوران بہت شدید ہوگا سرمایہ داری نظام کا تو پھر ہم کال دیں گے ایک بڑی جنرل سٹرائک کے لیے جس میں پورے کے پورے ملک میں پیہ جام ہرتال ہو جائے گی سارا ملک بند کر دیں گے اور جب سارا ملک بند ہو جائے گا تو ان سرمایہ داروں کو پاسے کر دیں گے اس میں بہت بعد میں تیسری ٹیکٹک شامل ہوئی جو ماؤزی تونگ اور ہوچی من نے انٹریڈیوز کروائی اور جنرل وہ نگیان جاپ کا اس میں بہت بڑا کردار ہے اگرچہ ہم ان کا نام نہیں جانتے وہ ہے پیپلز وار کی سٹریٹیجی یہ اب تیسری سٹریٹیجی ٹیکٹک کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں وہ شامل ہوئی مگر اس وقت یورپ کے اندر یہ دو مینڈ سٹریٹیجیز تھیں تو سیکنڈ انٹرنیشنل کی پارٹیاں وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ پارلمٹ والا ٹھیک ہے مگر دوسرا رہن دو جنرل سٹرائک والا جبکہ لینن نے یہ کہا کہ نا 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 دونوں دونوں چلیں گے ساتھ جسرا پہلے سے چل رہا تھا تو یہ ان کا تیسرا بڑا افتلاس اب اب تھیری کے لیول پہ لینن نے جو نئی چیزیں انٹرڈیوز کی اس نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ عمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کا نظریہ کھلیر دیں گے اگر آپ کا نظریہ یہ ہے کہ سرمایہ داری نظام بڑھ اچھا ہے اور آپ محنت کشو غریبوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں کیا خدمت کریں گے آپ کریں نہیں سکتے آپ کھلیر ہی نہیں ہیں آپ ابھی تک اسی نظریہ پہ چل رہے ہیں جو اکمران طبقے نہیں دیا گا تو کیسے آپ اس طبقے کی خدمت کریں گے جس کے آپ خدمت کرنا چاہیں تو لینن نے یہ فکرہ بولا کہ عمل بات کا مسئلہ ہے پہلے آپ انہیں بنا ذہن صاف کرنا ہے کلیر کرنا ہے کیونکہ سرمایہ داروں نے پورا نیریٹیو دیا ہے تاریخ کے تبار سے دنیا کے تبار سے سائنس کے تبار سے جب اس پہ آپ کلیر ہی نہیں ہیں تو پھر آپ کیسے جو ہے وہ ایک نیا سماج پورا تشکیل دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی دوسرا دوسرا آئیڈیا the criticism of the theory of spontanity spontanity کا مطلب ہے خدرو کہ وہ یہ کہتے تھے second international کے لوگ کہ جب مزدور جدوجہد کرے گا تو خدرو طریقے سے وہ مارکسزم سیکھ لے گا جبکہ لینن کہتا تھا کہ یہ نہیں ہوتا ایسے نہیں چلے گا ایسے ہوئی نہیں سکتا خدرو طریقے سے مزدور جو ہے وہ جو consciousness retain کرے گا جو اس کی نظریہ بنے گا وہ trade union level سے آگے نہیں جائے وہ ضرور اپنے حالات زندگی کو بہتر کرنے کے لئے struggle کرے گا وہ ضرور اپنی old age pension یہ وہ ترخواہ بہتر کرنے کے لئے لڑے گا اور لڑتا ہے وہ خود لڑ لے گا اس میں آپ کو کچھ کرنے کی ضرورتی نہیں وہ خود ہی لڑتا پھرے گا مگر اس سے اگلا مرحلہ کہ مزدور جو ہے وہ پوری ریاست قائم کر لے وہ پورا وہ اس بات کو سمجھے کہ ملکیتی نظام کو تبدیل کر لے یہ بیج یہ نظریاتی بیج مزدور طبقے میں کہاں سے آئے گا intellectual سے دانشوروں سے عجیب سی بات لگتی ہے آپ مگر لینے نے کہا آپ دیکھیں تاریخ اٹھا کے دیکھیں نہ تو مارکس مزدور تھا نہ انگلز مزدور تھا نہ جہاں پہ پارٹی بنی ہے اس میں پہلے جو لوگ آئے وہ مزدور تھے intellectuals میں بنی ہے پارٹی اور intellectuals نے پھر اپنے آنکھ کو مزدور میند کش تحریک کے ساتھ جڑا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک مارکسسٹ ورکنگ کلاس پارٹی جب مزدور طبقے نے مارکسزم کے نظریہ کو intellectuals سے سیکھ کے اپنا نظریہ بنا لیا پھر پارٹی بنی ہے اب جو second international کے لوگ تھے وہ کہتے تھے نہیں یہ تو intellectual elitism ہے یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو intellectuals ہیں وہ بڑے ضروری ہیں بڑے اہم ہیں آپ اپنے آپ کو اوپر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لینن نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ بالکل intellectual elitism کے opposite ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس بھی intellectuals ہیں مگر آپ اپنے اندر intellectual intellectuals کھیلتے رہتے ہیں اور عمام کو تو سکھاتے ہیں نہیں کہ جو مارکس نے کیا لکھا ہے پیدا کے ہیں آپ کے intellectuals ہیں دوسری بات یہ آپ کے ذہن میں جو اصل پوشیدہ بات ہے وہ یہ ہے کہ مزدور سمجھی نہیں سکتا مارکسزن کیا اس کو اسی حید تک رکھو کہ بس روٹی کا پڑا مکار روٹی کا پڑا مکار اس کو socialism communism theory of surplus value dialectical materialism یہ پڑھانے ہی ضرورت ہی نہیں ہمارے بھی بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں بہت آسان کریں آسان کریں آسان کریں آسان سے مطلب ان کی یہ ہے کہ یہ پڑھائیں ہی نہ میں بھی آسان کر کے پڑھا رہتا ہوں مگر وہ کہتے ہیں یہ پڑھائیں ہی نہ رہنے دیں اس کو بس بلے شعب کرا کرتے رہیں اور سب ٹھیک ہو جائے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا جب تک knowledge نہیں ہوگی نئی society کیسے بنائیں گے ہم نے صرف سرمایہ دار کے خلاف لڑوانا تھوڑی ہی ہے ہم نے نیا سماج تشکیل دینا ہے وہ کیسے تشکیل دیں گے آپ حکومت کیسے چلائیں گے government کیسے چلائیں گے جب لوگوں کے basic understanding نہیں ہوگی چیزوں کی تو اس لیے لینن کہتا تھا کہ یہ اصل intellectual elitism ہے اگر آپ intellectual elitism نہ ہوتے تو جو knowledge آپ نے حاصل کیا وہ آپ پڑھاتے ہیں تیسی بات لینن نے یہ کی کہ تقاتی نظام میں یہ inevitable بات ہے نہ گزیر بات ہے کہ جو intellectuals ہوں گے وہ اسی طبقے سے ہوں گے جو elite طبقہ ہے میں نے آپ کو کتنے سارے pyramids دکھائے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر طبقاتی سماج کے اندر جو پریس تھے جو لکھا رہی تھے وہ اوپر ہی تھے نیچے تو نہیں تھے نیچے تو ہاتھ سے کام کرنے والے لوگ تھے تو marxism جو ہے وہ ایک science کی چیز science کی development لینن لکھتا ہے کہ marxism is the result of the development of scientific thinking جو پہلے bourgeois intellectuals کے دماغ میں ہی ہونی تھی بڑی controversial یہ what is to be done کے اندر اس نے لکھا عجیب سی بات لگتی مگر اس نے کہا دیکھو حقیقت بھی یہ ہی ہے ہوا بھی ایسا ہی ہے جہاں پارٹی بنی کیوں کیونکہ انٹیلیجنسیا اگر ہے ہی ایک طبقے سے تو انہی کے پاس بقت ہے کہ وہ economics کو بیٹھ کے پڑیں گے system کو بیٹھ کے پڑیں گے research کریں گے development کریں گے تو ان کا جو سب سے advanced حصہ ہوگا جو سب سے زیادہ علم حاصل کر لے گا ایسا وہ پہلے socialist بنے گا یہی وجہ ہے کہ marx کوئی socialist تو نہیں پیدا ہوا تھا marx marx امیر بندہ پیدا ہوا تھا angles کا پیو نہ صرف manufacturer تھا stock exchange پہ اس کے پیسے تھے بڑا امیر آدمی تھا بڑا رئیس آدمی تھا marx کو غریب تھا marx نے جس خاتون سے شادی کی وہ جرمنی کی nobility سے تعلق رکھتی تھی اس کا brother-in-law جرمنی کا interior minister تھا interior minister جرمنی جرمن state کا تو آپ خود نظر لگا سکتے ہیں marx elite سے نہیں تھا حسن ناصر کوئی مزدور تھا تو مگر marx اپنے زمانے کا سب سے بڑا دماغ تھا اس نے فلسفہ بھی پڑھ مارا اس نے سیاسی writers کو بھی پڑھ مارا اس نے economics بھی حالان economist تھوڑی تھا اس کی training پتہ کس چیز میں تھی law میں اس کا شوق پتہ کیا تھا کہ میں poet بنوں گا شائع بنوں گا وہ اپنی بیوی کے لیے کتابیں لکھتا تھا پیار بریوی اس کا فیوریٹ رائٹر تھا شیکسپیر پھر ایک دن کیا ہوا کہ ایک دن اس نے سنا خبار میں پڑھا کہ کچھ غریب لوگ لکڑی جمع کر رہے تھے جب وہاں جرمن سٹیٹ میں آگے ان کو ڈنڈے مارے ایک بندہ مار گیا لکڑی جمع کرنے پر بندہ ہی مار دیا میں اس پر تحقیق کروں ان پر الزام یہ چوری کر رہے انہیں لکڑی جنگل سے جمع کر رہے چوری کیسے ہوگی جب اس نے اس پر فیلسوفکلی گوھر کرنا شروع کیا اب وہ کومینس بننا شروع آپ کو بتا ہے مارکس سے پہلے اینگلز کومینس بن چکا تھا اور مارکس نے شروع شروع میں تھوڑا سا اینگلز پہ تنقید بھی کی پتہ نہیں جہا گیا مگر پھر جب وہ اس نے اینگلز کی کتاب پڑھی اینگلز اور پہلے مارکس کی ملاقات ہوئی نا تو وہ اتنا گرم جوشی والی ملاقات نہیں تھی مگر جب وہ بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ تو مارکس نے اینگلز کو پہلی دفاع بتایا کہ بائی میں نے تمہاری وہ کتاب پڑھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے علاوہ کوئی بندہ ہے یا نہیں پورے یورپ میں جو مزدور تبکہ زروز مرہ کی زندگی کو اتنی تفصیل سے جانتا جس نے پی ریسرچ کی وہاں سے ان کی دوستی شروع اور ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انگلز کی وجہ سے مارکس مر گیا جی ہاں انگلز بڑا کٹر کومینس تھا اور مارکس ابھی اس جرنی پہ چل رہا تو بہرحال لینن نے یہ سمجھایا کہ یہ جو تھیوریٹکل کانٹریبیوشن مارکس نے کی ہے اس کو میند کش طبقے تک پہنچانا ہمارا انتہائی بڑا فرض ہے اور یہ تھیوری جب تک میند کش طبقہ نہیں سمجھے گا جس میں ڈائلیکٹکس بھی شامل ہے جس میں مٹیریلزم بھی شامل ہے بلکہ لینن تو یہ بھی کہتا تھا کہ تمام وہ برجوہ علم جو برجوہ زی نے ڈیویلیپ کیا جب تک مزدور طبقہ اس سارے علم کی بنیاد پہ ہی اپنی ریاست اپنی تہذیب اپنی سوسائیٹی نہیں کھڑی کرتا اس وقت تک وہ کامی نہیں ہو سکھو مطلب لینن صرف یہ نہیں کہتا تھا کہ مارکس سیکھو لینن کہتا تھا کہ تمام اپنی فیلڈ کے اندر جو لیڈنگ لوگ ہیں چاہے وہ سوشلسٹ ہیں یا نہیں ان سب سے سیکھو بڑی بریلینٹ بات کیونکہ ہم نے ایک نئی تہذیب بنانی نیرو مائنڈی نہیں بنانا پورا دنیا کا لیٹرچر پڑھنا ہے تو یہ اس کی تیسری بات تھی تھیاری پر ایمفیس کہتا ہے جمہوری انقلاب کو کس نے ختم کرنا ہے سنتی مزدور با ایلائن to itself the mass of the peasantry in order to crush by force the resistance of the autocracy and to paralyze the instability of the bourgeois مزدور اور کسانوں کا اتحاد ہوگا کس کے خلاف فیوڈل باتشاہوں کے خلاف کیونکہ ظاہر کی اس وقت حکومت تھی اور کس کو نیوٹرل کرنا ہے انسٹیبل کون ہے سرمایہ دار سرمایہ دار کو سمجھے ایلائے کیا کروں میں کیا کروں میں کیا کروں میں کیا کروں انہوں نے مزدور کسانوں کو کر کے باتشاہ گرا دینا پھر کیا کرنا ہے the proletarian must accomplish the socialist revolution by aligning to itself the mass of the semi proletary elements of the population in order to crush by force the resistance of the bourgeoisie and to paralyze the instability of the peasantry and the petty bourgeoisie تو اب آپ دیکھیں کہ لینین بڑا clearly لکھ رہا ہے کہ پہلے مرلے میں ہم نے شکست دینی باتشاہ کو اور فیوڈل طبقے اور اس کے ساتھ ہی فوراں اگلے مرلے میں ہم نے کیا کرنا جب باتشاہ فارغ ہو جائے گا اس کے بعد ہم semi proletariat کو کٹھا کریں middle class لوگوں کو بھی ساتھ ملانا ہے اور اب کس کو توڑنا ہے برجوازی کو ٹھیک ہے such are the tasks of the proletarian which the new is present so narrowly in all their arguments and resolutions about the sweep of the revolution revolution کا جو آگے بڑھو اس نے یہ نہیں کہا کہ سو سال بعد ہم کریں گے اگلا مرحلہ اور اکتوبر کے اندر جو ہمارا نویمبر ہوتا ہے ان کا اکتوبر ہوتا ہے نویمبر ہی کہہ لیں نویمبر کے اندر اس نے پھر اس کو اکتوبر revolution کہا جاتا ہے اس نے پھر کرنسکی کی اکومت کا بھی تختہ پلٹتی اور حکومت قائم ماؤزی اس کو سیمپل بات میں کہتا ہے سیمپل الفاظ میں کہتا ہے کہ جب آپ کو کھانا کھانا ہو تو ایک برکی ایک وقت میں کھانا ایک برکی آپ کھائیں گے تو پورا کھانا ختم ہو جائے اگر سارا کھانا کھانا کوش کریں گے تو پھر تو نہیں جائے سب کو گالیاں نکالی جائے ایسے نہیں سیاست ہوتی فرق یہ کہ وہ طبقاتی سیاست کر رہا ہم کبھی کو بار اس کے بہنے پھر پیڈی ایم کی پیچھے چل پڑتے ہیں اس کا کوئی فیدہ نہیں وہ بات کر رہا ہے جو فرق ہے اس میں اور یہاں ہمارے دوست کرتے ہیں وہ فرق اس میں یہ ہے کہ وہ پورے طبقے کو توڑنے کی بات کر ہم تو پارٹی کی بات یہ پارٹی کی بات نہیں کہ تبکی کی بات تو یہ اس کا strategic vision تھا جو بہت زبردست تھا پھر وہ کہتا ہے dictatorship of the proletariat اب اکثر لوگ یہ لفظ سنتے ہو کہتا وہ دکٹیٹرشپ یہ تو بڑی بوئی چیز ہے ڈکٹیٹ کر اپنی لفظ سنا ہے ڈکٹیٹ کر ڈکٹیٹ کرو میں لکھتا ہوں تو ڈکٹیٹ کرنے کا مطلب یہ کسی کو بتانا کیا نہیں کر تو ڈکٹیٹرشپ اور proletariat کا مطلب یہ ہے کہ میند کش طب کا یعنی کہ سنتی مزدور قوم کے بھاگ دور سنبھالے گا وہ ڈکٹیٹ کرے گا سوسائیٹی کو کس طرف جانے اور لینن نے بڑی وضاعت سے اور بڑی clarity سی یہ بتا کہ the dictation of proletariat is the instrument of proletarian rule اس کے بغیر مزدور طبقے کا اقتدار نہیں قائم ہو سکتا socialism dictatorship دوسری بات اس نے یہ بتائی کہ یہ کسی فرد کی ڈکٹیٹرشپ نہیں کسی فوج کی ڈکٹیٹرشپ نہیں یہ عوام کی اکثریت کی عامریت ہے کس عامریت کا لفظ کی استعمال کرتا اختیار کہہ دے اختیار کا لفظ بھی استعمال کرتا rule of the proletariat over the bourgeois اس کا اقتدار ہے پاور سے نکاتا ہے قدر اقتدار پاور پاور آپ کہے میرے بس پاور ہے کس کے اوپر پاور ہے کس کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اہمی پاور حوام میں تھوڑی ہوتی ہے پاور ہوتی تو کسی چیز کے لیے ہوتی ہے سرمایہ داری نظام کو روکنے سرمایہ داری سرمایہ داروں کے خلاف جدو جہد کے نتیجے میں ایک نئی قسم کی تنظیم بنی یہ لینن نے نہیں بنائی بولشوکس نے بھی نہیں بنائی ان فیکٹ جب یہ پہلے تنظیم بنی تو یہاں بولشوکس کی مجوریٹی بھی نہیں تھی اور لوگوں کی مجوریٹی یہ خدرو بنی اور ہوا اس طرح سے واقعہ انیسو پانچ میں بنی اور انیسو ستارہ میں بھی ہوا اسی طرح سے واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ روس کی پبلک اپنے اپنے علاقوں کے اندر اکٹھیاں نہیں شروع ہوگئی اور اکٹھے ہوگئے انہوں نے یہ کہا یہ جو حکومت تمہارے ساتھ کھڑی بڑی 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 ان کی میٹنگز ہوتی تھیں ہزار ہزار بندہ دو دو ہزار پانچ ہزار بندہ میٹنگز میں شامل ہو یہ میس کمیٹیاں تھیں سوویت کا مطلب ہے کمیٹی ہر علاقے کے اندر اس طرح کی کمیٹیاں بن گئیں ایون سولجرز نے اپنی کمیٹیز بنا لیں اور اس کے اندر سیاسی پارٹی کی لوگ بھی جاتے تھے فرض کر لیں یہاں پہ مزدور کٹھے ہو جائیں اور کہیں ہر جمعہ کو ہم یہاں ملیں گے آئیں آپ بھی تو سیاسی پارٹیوں کو بھی دعوت دیں تو وہاں ساری سیاسی پارٹیاں بھی جاتی تھی اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جنگ ختم ہونی چاہی یہ سرمایہ داروں کی جنگ ہے ہم چاہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو جائے تو لینن نے یہ تھیسس دیا کہ یہ جو کمیٹیاں بنی ہیں یہ معمولی چیز نہیں یہ پورے روس میں بن گئی خاص طور پر بڑے شہروں میں اور سولجر میں بھی اور یہ اٹھا کر کے ہم ایک نئی ریاستی ڈھانچہ بنائیں یہ ایک نئی سٹیٹیجی اس نے ڈیولپ کی جو کہ جنرل سٹرائک والے پوائنٹ او میں نہیں تھی سوویٹ پاور اس نے پھر نعرہ دیا آل پاور تو سوویٹ عوام نے جو بڑی بڑی کمیٹیاں بنائی ہیں یہ در حقیقت اب نئی ریاست بنے اور اسی کا مطلب تھا ڈیٹیٹیٹیشپ کیوں کیوں کیونکہ کمیٹیاں مزدوروں کی سرمایہ داروں کی نہیں تھی اور مزدوروں نے بنائی تھی سرمایہ داروں کی محادثت اور اسی لئے وہ مزدور طبقے کی سیاسی اقتدار کی انسٹرمنٹ بنے اور اسی چیز لینن کی اجاب دکٹیٹیشپ کا ایڈیا تو مارکس دے چکا تھا پیریس کومیون کے بعد میں ایک اور لیکچر میں آپ کو وضاعت کروں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت کی پاس اقتدار ہو اقلیت کے خلاف کون سی اقلیت کوئی مذہبی اقلیت کی بات نہیں ہو بلکہ وہ اقلیت جو استحصال کرتی لوگوں کا وہ جو ایلیت کلاس ہے جو استحصال کرتی ہے اس کے خلاف اختیار ہونا چاہیے عوام کا کہ وہ اس کو روک سکے کہ ہمارا استحصال تو نہیں کرنا یہ ہے مزدور تقیقی یہ عامریت نہیں ہے ایکچولی یہ جمہوریت ہے اور لینن اپنی کتاب میں رکھتا ہے کہ اصل میں حقیقی معنوں میں یہی جمہوریت ہے کیونکہ جمہور کا اقتدار ہونا اصل حقیق اصل اقتدار اصل جمہوریت تو وہ صرف الیکشن کروا دینا بیمانی سی بات ہے کیونکہ اصل میں جو ساری ادارے ہیں وہ وہ ادارے ہیں جو سرمایہ اداریت کو فول کرنے بے کو کھنا اس پروسس میں ہم بھی شامل ہوتے ہیں مگر ہم اس چیز کو پہچانتے ہیں کہ پولیس کا ادارہ جوڈیشری کا ادارہ میڈیا کا ادارہ در حقیقت انہی کے کنٹرول میں ہے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے تو اب جب سوویت پاور اسٹیبلش ہو گئی تو انہوں نے اپنے ادارے بنانی شروع کر گئی اپنی پولیس بنائی جس سنا کسی زبانے میں عبدالر عیمان شہید یہاں پہ مزدوروں کے مسئلے حل کرتے تھے اپنی عدالتیں بنا لی اپنے اخبارات بنا لی ہر وہ ادارہ جو سرمایہ ادارہ تھا اس کے بات پیزنٹری کے حوالے اس نے یہ بات سمجھائی کہ پیزنٹری اگرچہ ملکیت کی لڑائی لڑ رہی ہے کیونکہ وہ جاگرداروں کی ملکیت کو توڑ کے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے خود مالک بننا چاہتے ہیں حشنگر کے جو ہمارے ساتھی آئین ہیں یہ خود مالک کسان بنے ہیں ستر میں انہوں جد جہد کی ابھی تک کر رہے ہیں اور بڑے بڑے خانوں کی زمینیں جو ہیں وہ ان کے پاس آگئی ہیں اور وہ خود مالک کسان بن گئے اب کوئی داغمیٹک قسم کا مارکسسٹ ہو میکینیکل قسم کا مارکسسٹ تو وہ یہ کہہ کہ یہ تو سوشلزم نہیں ہے یہ تو مالک کسان بن گئے ہیں تو یہ تو بڑا یہ نہیں ہے کہ برجوازی کو اقتدار دینا ہے مرحلہ یہ ہے کہ پیزنٹری کو کسانوں کو اگر اپنے ساتھ جوڑنا ہے تو پہلے مرحلے میں ان کو بڑی بڑی جاگیریں توڑ کے ذریعی اصلاحات کریں پھر اگلے مرحلے میں جو ملکیت ان کے پاس آئے گی جو مالک کسان بنیں گے ان کو جوڑ کے کلیکٹیف بنا لیں اور اس طرح سوشلزم کے لئے اس طرح ورکر پیزنٹ الائنس میٹین ہوگی اگر آپ یہ کہیں پیزنٹری کو جا کہ ملکیت ختم کر دو تو پیزنٹری نہیں مانے کیونکہ کسان طبقے کی خواہش یہ نہیں ہے اس وقت کہ ملکیت ختم کرے بلکہ ان کی خواہش یہ ہوئے لیننن نے کہا کہ یہ ضروری اب لینن نے یہ کہا کہ اگرچہ یہ سوشلزم نہیں مگر یہ انقلابی ہے کیوں کیونکہ یہ جاگرداری کو توڑتا ہے اور اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ یہ انقلابی ہے سوشلزم نہیں ہم ہی یہ نعرہ لگا سکتے کہ ہم جاگرے توڑ کے آپ کو دیں گے زمین تو یہ سارے سارے کسان لوگ یہ سرمایہ اتحار کے ساتھ نہیں جڑیں گے محنت کش پرولتاری تب کے اتحار اور اس طرح مزدور اور کسان کا اتحاد ایک مضبوط اور تگڑا اتحاد اور مزدور اور کسان کا اتحاد اتنا تگڑا ہوگا کہ اس کے نتیجے میں ہم سوشلزم بھی قائم کر سکیں گے ریاست بھی بنا سکیں گے اور کوئی بھی مصیبت ہو ہم اس کا مقابلہ کر سکیں اب ٹروٹسکی کا یہ غلط خیال تھا کہ نہیں وہ اس پرانے خیال میں چل رہا تھا کسان تو بڑا خراب ہوتا یہ کبھی انقلابی نہیں ہو سکتا یہ سوویت گورنمنٹ کے خلاف ہو جائے گا تو لہٰذا سوویت گورنمنٹ سروائیو نہیں کر سکتی کیونکہ روز کے اندر تو زیادہ لوگ کسان ہیں اگر ہم ٹروٹسکی کا نظریہ اچھ پاکستان کے اندر سچے معنیوں میں پڑھ کے اپلائے کریں تو ہمیں یہ کہنا چاہیے پاکستان میں بھی سوشلزم نہیں ہو سکتا کیونکہ پاکستان میں بھی اکثریت کسان کی ایسی مگر یہ غلط اور تاریخ نے اس کو پچھاڑ کے رکھ دیا اور غلط ثابت کی ویتنام کے اندر انقلاب ہوا چین انقلاب ہوا کیوبا کے ان میں سے کوئی بھی ایک ملک ایسا نہیں تھا جہاں پہ اکثریت پرولتاریہ کی تھی مگر مزدور اور کسان کا اتحاد پکا تھا امریکہ نے اتنی ممباری کی وہ مزدور کسان اتحاد نہیں کی کسان نے وہاں پہ مزدور وں کلاس اقلیت بھی ہو چھوٹی بھی ہو تو وہ اپنے ساتھ بیشتر عوام کو مظلوم عوام کو جوڑ سکتی ہے اور اس طرح وہ سوویت پاور بنا سکتی ہے اور ایک مکمل مضبوط مزدور و کسان کا اتحاد ہوگا بلکہ مارکس کے زمانے میں جو مارکسی تحریک کا لے رہے اس سے پہلے یہ نشان نہیں تھا ہے نا دلچسپ بات پانچ وہاں اس نے نیشنل کوسشن پہ اپنا نکتہ نظر پیش کیا اور اس نے یہ کہا کہ نیشن کو سمجھیں کہ یہ ہے کیا یہ بھی ایک حقیقت ہے اس کو دسمس نہیں آپ کر سکتے کہ یہ کچھ نہیں ہے ایک اس میں لینگویج ایکانومی تیریٹری کلچر کامن لینگویج کامن ایکانومی کامن تیریٹری کامن کلچر اسی کی بنیان پر کلچر بنے گا اس میں سب سے پہلی اور اہم بات یہ لینگویج لینگویج کلچر کو ڈیفائن کرتی لینگویج اگر کامن نہیں تو آپ کیسے ایک قوم ہو سکتے تو پاکستان ایک قوم نہیں ہے پاکستان ہمیشہ سے کسیرل قومی ریاست اور دنیا کی اکثر ریاست ہیں کسیرل قومی ریاست پرشان ہونا نہیں کوئی نہیں ہوئی کیا ضرورت ایک قوم بننے کی چار قوموں کی ریاست ہو سکتی ہے ہی نہیں قومیں جو ہیں وہ ستر سال میں تھوڑی بنتی ہیں ان کے تو ہسٹری ہوتی کیونکہ قوم بننے کیلئے ایک زبان بننی پڑی اس کا مطلب یہ کہ پنجابی سندھی بلوچ پشتو مل کر کوئی ایک زبان بنے تو پھر میں کہ پاکستان ایک قوم بن گئی وہ تو ہوئی نہیں سکتا پنجابی زبان بزاتے خود اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو تھاؤزن سف یئرز کی ہسٹری ارتو زبان کی اپنی ایک ہزار سال کی ہسٹری اس سے پری ہسٹری بھی اس کی کتنی ہے کیسے ہو گئی دری زبان پشتو زبان کی اپنی تاریخ ہے بلوچ زبان کی اپنی پرزنیت ہسٹری ہے بغیرہ اتنی آسانی سے زبانیں چینج نہیں ہوتی اور اتنی آسانی سے زبان لوگ چھوڑیں بھی نہیں اور چھوڑنی چاہیے بھی نہیں اور چھوڑنے کی ضرورت بھی نہیں تو این ڈاغما بنا بنا گئے ہمارے سیر پر ماری جاتے ہیں کہ ہمیں ایک قوم ہو جائیں ایک قوم ہو جائیں پھر نہ ہوئے ایک قوم ہونا ضروری ہے اتحاد آپ کا مختلف قوموں کے درمیان نہیں ہو سکتا تو لینین نے سنجھایا کہ سرمایہ داری اعظام بزارتے خود لا برابری پھیلاتا ہے استحصال پھیلاتا اور اسے استحصال اور لا برابری کے نتیجے میں قوموں کے درمیان اختلاف پیدا ہوتے ہیں ایک نیشنلزم ہوتا ہے اپریسر کا اس کے ریسوانس میں پھر نیشنلزم پیدا ہوا کہ ہمیں فتح کیا جا رہا ہے تو ہم اپنی قوم کی دفاع میں اپنی جدو جہد کریں تو اس طرح لوگ قوموں کے اندر تقسیم در تقسیم ہو جاتے نیشنلزم کی وقت سے اور کیپیٹلزم کی وقت اس کے برعکس لینین نے یہ کہا کہ ہم پرولتاری انٹرنیشنلزم کی بات کرتے ہیں ہم یہ حقیقت ڈینائی نہیں کرتے کہ نیشنلزم کوئی چیز ہے مگر ہم ایسی پالسی بنا سکتے ہیں کہ مختلف قوموں کے مظلوم لوگوں کے درمیان ایک باہمی اور مضبوط اتحاد کیا جا سکتے ہیں جس طرح مظلور اور پنجابی مظلوم کے درمیان اتحاد کیا جا سکتے ہیں تو یہ کیسے ہوگا یہ ایسے ہی ہوگا کہ جب تمام قوموں کے درمیان مکمل برابری مکمل جمہوریت اور سیلٹ دیٹرمنیشن کا پرنسپل قبول کیا جائے گا کسی بھی قوم کے ساتھ کوئی جبرن زبردستی کر کے ان پر کوئی پالیسی مسلط محنت کشوں مزدوروں و کسانوں کی اکثریت ان دون اکثریتوں کا اتحاد ہو سکتا ہے کیونکہ پنجاب کے غریب لوگ اور سند کے غریب لوگوں کا کوئی باہمی اصل اختلاف نہیں ان فیکٹ ان کا باہمی اتحاد ہے اپنے اپنے علاقوں اور پورے ملک کے اندر اس تحصال کے خلاف تو یہ جو تقسیم در تقسیم مزدور طبقے کو قومیت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے لیلی نے اس کے خلاف فورمیلہ دیا کہ کس طرح آپ نے مختلف قوموں کا اتحاد قائم کرنا ہے اور اس میں جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ کہ اتحاد اس وقت ہی قائم ہوگا جب آپ نیشنل بلکھوں وہ نہیں کہیں گے مگر جب آپ ان کے حقوں کے لئے جدو جہد کریں گے پھر وہ کہیں گے کہ وہ پنجابی اور ہیں اور یہ پنجابی اور ہیں وہ پنجابی حق حکمران طبقے کے پنجابی اور یہ پنجابی ہماری طرح محکوم اور غریب طبقے کے نمائند اور پھر اتحاد کائم اور اس بڑا وزن کہ پہلے ہم نے اگر ہم فیوڈل پیریٹ کے اندر ہوتے کہ پہلے ہم نے بادشاہ کو ڈیفیٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم گورجوزی کو اٹھائیں گے یہ سٹریٹیجک آئیڈی دوسرا ہے ٹیکٹک ٹیکٹک ہے ڈے ٹو ڈے سٹرگل ڈے ٹو ڈے سٹرگل میں چیزیں آگے جاتی پیچھے جاتی آگے جاتی پیچھے جاتی لائرز مومنٹ ہوئی وکیلوں والی تحریک ہوئی تو بڑی ساری چیزیں آگے جا رہی تھی میں نے بھی لال بہنڈ بنا گیٹ پھر اس کے بعد وہ ختم ہوئی ساری مومنٹ ختم ہوگی پیچھے کوئی بچے ہی نہیں بلکہ ساری ریکشنری ہوگی مومنٹ رنی والے زمین چھین رہے ہیں وہاں سارے کے سارے لوگ انقلابی ہو جاتے ایون وہاں جماعت اسلامی اور مسلم لیگ اور پیپل پارٹی یہ وہ سب کہتے ہیں انقلاب زندہ بات سب سڑکوں پر نکلاتے اس کے بعد بیریئر ٹاؤن والے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے رہنے دو سب تھنڈے بڑھ جائیں جب وہ گرم ہوتے ہیں تب آپ گیج کرنا پڑتا کیا ٹیکٹکس یہاں چلیں گے کیا نعرہ لگانا ہے کیا پیمفلیٹ میں لکھا ہونا چیئے کیا بات کرنی جس سے یہ اور زیادہ منظم ہو اور جب وہ تھنڈے اور پیچھے ہو رہے ہیں تب بھی اگر وہ نعرہ لگاتے رہنگے جب وہ نعرہ تھے جب وہ جب جائے کرے تھے تو پھر آپ کوئی اچھے ایکٹیویس نہیں ہیں آپ ٹیکٹکس نہیں سمجھیں فوج کو کبھی کبھار پیچھے بھی ہٹنا پڑ لڑتے وقت جیتتے وقت تو ہر فوج آگے بڑی جذبے سے آگے باڑی جت اصل فوج تو وہ فوج ہوتی ہے اصل قوت تو وہ قوت ہوتی ہے جو ڈیفیٹ کی پیچھے ہٹنے کے عمل میں بھی اپنا ڈسپلین نہیں لوس کرتی ہم اپنی تاریخ کے بجائے کبھی نپولین کی بات کرتے ہیں ویسے ہماری تاریخ تاریخ مگر چلیں ارب تاریخ بات کر خالد بن ولید کبھی ملیٹری سٹیٹیجی دیکھیں آپ میں کہتا ہوں one of the best ملیٹری جنرل in the history of the world سٹڈی نہیں کرتے لوگ زیادہ کیونکہ وہ ریلیجز ہسٹری کا ایسا بن جاتا ہے مگر key tactic خالد بن ولید کی جو ہوتی تھی was called the feigned retreat انگریزی کا لفظ میں سنجھ ہوں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو اور اپنے soldiers کو اتنا train کر لیتے ہیں کہ آپ جب کمانڈ دیتے ہیں تو soldiers ایسے بھی کریں گے آپ کے سپاہی کہ جیسے ان کو شکست ہو گئی ہے کیا ہو گئی ہے وہ پیچھے اٹنا شروع ہو جائیں گے اور دشمن جو ہے وہ یہ سمجھے گا کہ ہم تو جیت گئے ہیں اور دشمن آگے کی طرح لپکے گا اور جب آگے کی طرح لپکے گا تو دشمن کی آرمی اس طرح پیکٹ ہوتی ہے کٹھے لوگ کھڑے ہوتے جب آگے کی طرح لپکے گا تو اس کی فورس یوں لمبی رائٹ سے ٹیک کرنا اور اس طرح سے وہ اپنی کیولری سے کٹ کے رکھ دیتے تھے اور بہت ساری جنگ وں کے اندر فین ریٹریٹ ہوئی ہیں بڑے اچھے ہینیبل کا نام آپ نے شاید سنا ہو جو جو جنرل جس نے بڑی زبردست لڑائی لڑی رومانز کی خلاف سپارٹیکس کیا زبردست ملیٹری کمانڈر تھا غریبوں کیلئے لڑا تھا اس کی ٹیکٹک آپ کبھی دیکھیں پڑھیں کیونکہ اس کے پاس ہر بندہ جو تھا وہ کہتا تھا کہ سپارٹیکس حکم کرے گا ہم اپنا گلہ کاٹ دیں کیونکہ اس نے ہمیں آزاد کی ہے اپنا جو حکم سپارٹیکس کہتا تھا کہ ایک اتنی امیزنگ وار تھی رومنز نے ایک پہاڑ کے اوپر بنائی پہاڑ کا جو رستہ تھا اس طرف سے تھا سپارٹیکس نے اپنے بندوں کو کہا کہ تم نے چڑھ جانا ہے کوئی چڑھ ہی سکتا تھا وہاں پہ چڑھ جائیں کاملیٹ جی رسیاں رسیاں پاک انہیں طریقے نال چڑھ کے اوپر گئے اندر رات کے اندر گزرے انہیں برمازے کھول دی سپارٹیکس کی پڑکچی ڈالی رومنز کی انکریڈی بہت ہی امیزنگ ٹیکٹکس تو خیر لینن بھی یہ آپ کو سکھا رہا ہے کہ پولیٹکس میں بھی یہ ٹیکٹکس ہر وقت زندہ باد مردہ باد نہیں چلتا ہر وقت مار دیں آنگے پان دیں آنگے توڑ دیں آنگے فران کار دیں آنگے this is stupid کیونکہ آپ اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ آپ دشمن کا مقابلہ کر سکیں مولا جٹ بننے کی کوششش نہ کریں ایک آپ پتہ لینن نے زیادہ تر اپنی زندگی سویڈن میں گزار دی دوسرے ملکوں میں گزار رشیہ میں تو تھا ہی نہیں وہ نوری ناث بنا تھا وہ 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 سے اخبار نکالتا تھا اخبار چھاپتا تھا پھر اس کے پاس سٹالن جیسے بڑے ہارڈ گور قسم کے لوگ تھے وہ سٹالن کا ایک دوست تھا جس کا نام بھول گیا اس کو ٹفلس رابری کے بعد پکڑ لیا اس کے ناخون نکال دی اس کے دان توڑ دی اس کو مار مار کے لہو لان کر دی اس نے اپنے دوست کا نام لیا ایسے ہارڈگور لوگ تھے لینن کی پاس تو وہ ڈاکا بھی مار دیتے تھے پارٹی کے لیے میں نہیں کہہ آپ ڈاکا مار گمرانہ نہیں وہ ڈاکا بھی مار دیتے تھے پارٹی کے لیے اور وہ انڈرگراؤنڈ اخبار سویڈن سے نکال کر روس لے کر آتے تھے اور مزدوروں میں تقسیر کر جو اینرکیس تھے آپ کو دلچسپ آتا ہوں جو اینرکیس تھے وہ مزاق اڑاتے تھے لینن کا لینن کہتا تھا فائدہ ہی نہیں ہمارے جو اس نے اپنی کتاب two steps forward one step back what is to be done وغیرہ میں لکھا کہ یہ amateurism ہے امی بس amateur کی طرح آپ لڑنے کی کوش کر رہے وہ وہ تو ریاست ہے پوری وہ تو ایک قدم اٹھائے گی تو آپ کے پاس strategy tactics ہونی چاہیے کہ کس طرح سے آپ نے maneuver کر جیتنا اس کا اور اس کا وہ بہت بڑا استاذ تھا اور یہ کوئی science بھی نہیں ہے میں تو کہتا ہوں یہ art the art of leadership اور وہ لینن نے سکھائی اور دیکھیں لینن کی پارٹی نے کتنی دفعہ استعمال کی کتنی کامیابیاں حاصل کی لوگ بڑا الزام بھی لگاتے جب ضرورت پڑی تو سٹالن نے ہٹلر کے ساتھ موائدہ کر لیا جب ہٹلر نے موائدہ تو سٹالن نے فرانس امریکہ اور برٹن کے ساتھ موائدہ کر لیا کیونکہ اس کو ضرورت تھی ماؤ نے کس طرح مانوور کیا جب جپان نے ٹیک کیا اس نے قومن دانگ ساتھ دوبارہ دوستی کر لی ہو جی من نے یونائیٹی سیٹس امریکہ کو لیٹر لکھا کہ ہماری مدد کر فرانس کے خلاف یہ ٹیکٹکس ہے آپ کو گھمانا پڑتا چیزوں سیدھا سیدھا تو لڑیں گے تو ہاریں گے کمزور قوت طاقتور قوت پر تب ہی ہاوی ہو سکتی ہے جب اس کے پاس ٹیکٹکس ہوں جیتنے آگے چلتے ہیں اب لینن نے جو پارٹی بنائی اس کے اوالے سے اس نے تجزیہ دیا اس نے ایک تھیرے دی اس نے کہ نمبر ایک یہ کہ پارٹی اپارٹی کی بات کر رہے ہیں دسپلین مظہر ہے یہ وہ ہم بڑا شوق سے سناتے ہیں پارٹی ایڈوانس ڈیٹیچمنٹ اف دا ورکنگ کلاس مزدور طبقے کے بات شعور جو حصہ ہے جو لڑتا ہے سرمایہ دار کے خلاف جب تک وہ پارٹی میں نہیں ہے تو لینن اس پارٹی نہیں کتی دلچس یہاں ٹریڈ یونین لیڈریشپ آپ کو لیفٹ کی پارٹیوں میں نظر آئے ایک زمانے میں ہوتی تھی پہلے تھی اب نہیں نظر آتی تو لین یہ کہہ رہا ہے جو ایڈوانس ریٹیچمنٹ جو ٹریڈ یونین اس جنہی ہے جس کو ٹریڈ یونین بھی نہیں کرنا آتا تو ابھی بنیادی سیڈی پہ بھی نہیں پہنچے تکاتی زیادہ جائے تو ٹریڈ یونین کے ساتھ لنک ہونا چاہیے اور ایڈوانس ریٹیچمنٹ کے ساتھ لنک پولیٹیکل لیڈر آتا ورکنگ کلاس پارٹی پوری ورکنگ کلاس نہیں مگر پارٹی نے گائیڈ کرنا پوری ورکنگ کلاس کسی ایک حصے کو دھڑے کو بارہ لوگوں پوری پارٹی نہیں بنانی پوری ورکنگ کلاس کو گائیڈ کرنے پارٹی بنانی چاہے آپ بارہ لوگ مگر وہ بارہ لوگ کو ملین سننے پھر وہ لیننس پارٹی جنرل سٹاف پتہ کیا ہوتا فوج جو جی ایچ کیو وہ کہہ رہا جی ایچ کیو آف بڑھے تب جا گئے کامیابی ہو inseparable part of the working class یہ ورکنگ کلاس سے الیدہ چیز نہیں ہونی چھے یہ ورکنگ کلاس ہی ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ جس طرح فیکٹریاں فیکٹریاں کے اندر ایسے لگتا سانس لے رہی ورکنگ کلاس اس طرح پارٹی نے ورکنگ کلاس کے ساتھ سانس لینا ہے پارٹی ہے ہی ورکنگ کلاس اس میں انٹیلیکچول ہو سکتا ہے مگر ورکنگ کلاس کی ہی پارٹی منظم اس کا حصہ ہونا چاہیے ورکنگ کلاس بہت بڑا حصہ ہے اس میں بہت سارے لوگ ہیں کچھ ان کچھ کمیونیٹی چیزیں بناتے ہیں کچھ یہ بناتے ہیں کچھ وہ بناتے ہیں اس کا سب سے زیادہ منظم حصہ جو ہے وہ ہے لینینس پارٹی ہائیسٹ فارم آف کلاس آرگنائزیشن آف دو پرولیٹی ہائیسٹ فارم سے مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس ملک کے اندر پرولیٹاریہ ہے اس کی جو ذہین ترین لوگ ہیں اور اس کی جو طبقاتی اعتبار سے جو سب سے سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس کے اندر میں اور اس کی تنظیم میں یہ ریفلیکٹ ہو کیونکہ پارٹی میں ہی ایک نیا سماج بنا ہے یہ ایک نیا قسم کا تصور ہے پارٹی پارٹی نے اس سماج کو بنانا ہے جس کو ہم سوشلزم کہتے ہیں اس کے بغیر وہ سماج نہیں بن سکتا کیونکہ پارٹی اس طبقے کی سب سے اورگنائز اور منظم جماعت ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں جب آپ مل کر کٹھے کرتے تو یہ لینینزم بنتا ہے اس کو الیدہ کر کے اگر میں بنا دوں اور وہ باقی ساری چیزیں میرے ذہن میں نہ ہو کہ پیزنٹری کے ساتھ کیا کرنا ہے سٹیٹیجی میں کیا کرنا ہے سامراج کی کیا امپورٹنس ہے تو وہ لینینزم نہیں ہے وہ لینینزم کا چھوٹا سا حصہ ہے جس کو توڑ مڑور کے آپ نے پیش ہمارے ہاں دو پریکٹسز رہی ہیں جس پہ مجھے اتراز ہے ایک پریکٹس یہ رہی ہے کہ جب ہم گئے ہیں ایک لینینزم پارٹی بنانے کی طرف تو ہم نے ایسی پارٹی بنائی ہے جو حقیقت میں اپنے طبقے سے کٹی ہوتی ہے اس طبقے کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ یہ ہماری پارٹی پتہ نہیں پارٹی کا نام ہی نہیں بتا ہوتا یہ کچھ تاریخ کا جبر تھا کہ سی پی پی اس کے اوپر ریپریشن ہوئی اس کو لیگلی آپریٹ ہی نہیں کرنے دیا اس کے بعد سی پی پی نیشنل امامی پارٹی میں چلی اور جو کام سی پی پی نے کیا اس کا کریڈٹ سی پی پی کو نہیں ملا اس کا کریڈٹ نیشنل امامی سی پی آج بھی کاملیٹ جی میں اتنے سارے لوگوں کو ملتا ہوں جو جیلوں میں رہ چکی ہیں مگر اس کا کریڈٹ کبھی بھی ان کی پارٹی کو نہیں لوگ سمجھتے ہیں جام ساکی کو چی بہت پی پارٹی میں چلے گا لوگ سارا لوگوں کو پتا نہیں سی پی کا کام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اور کسی حسن ناصر اکثر لوگ تو یہ سمجھتے ہیں یہ نیشنل نامی پارٹی کا مئنبر تو یہ ہمارا ایک علمیہ رہا کہ کچھ تاریخ کا جبر کچھ ریاست کا جبر اور کچھ ہماری اپنی اگرپیاں کہ پارٹی انڈرگراؤنڈ کا ہونے یہ نہیں کہ پارٹی جو ہے وہ عوام میں پتہ ہی نہ کسی پارٹی کیا ہے یہ غلط فہمی اس طرح سے رہی کہ مثال طور پہ ہم اپنے کارکنان ٹریڈ یونین مومنٹ میں مطارف کراتے رہے یا دوسری پارٹیوں میں مطارف کراتے رہے یا برجوائے داروں میں ڈالتے رہے مگر وہ پہ وہ انڈرگراؤنڈ تھے اس کا مطلب ہے کہ کسی کو پتہ نہیں تھا وہ کمینیس پارٹی کے ساتھ ہیں اور جو وہ کام کرتے رہے وہ اسی بینر کے نیچے کرتے رہے اور اس بینر کا کوئی پارٹی کے ساتھ تعلق ہی نہیں تھا تو جو عام پبلک تھی اس میس فرنٹ کے ساتھ جڑی ہوئی اس کو کبھی خبر ہی نہیں ہوئی کہ اس کے پیچھے جو اصل قوت ہے وہ کیا ہے اس پتہ نہیں چلا پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن یہاں کے کومینیسٹ نے بنائی کتنی بڑی بڑی خوبصورت ہمیں پتہ ہے آپ کو اور مجھے پتہ ان کو تو نہیں پتہ رہا پبلک جن کے لئے کام ان کو نہیں پتہ انجمن ترقی پسند مصانفین کسی کو پتہ نہیں کہ سی پی ہے تو بات بنی دیموکرائٹک لویرز اسوسییشن دیموکرائٹک ویمنز اسوسییشن ہم اپنے کارکنوں کے علاوہ پبلک کو نہیں بتا سکے کہ ہماری اصل میں پارٹی کونسی دوسرا جو مسئلہ رہا وہ یہ رہا کہ جب ہم نے اپن پارٹی بنائی تو ہم مارکسزم بھول گئے ہم ڈیموکرائٹ بن گئے اس وقت جہاں پہ ہم پبلک کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے تھے وہاں پہ ہم وہ بات ہی نہیں کر رہے تھے جو ہماری اصل پروگرام تھا اس کی مثالیں یہ مل جاتی ہیں کہ ہم نے پین پی بنائی ہم نے آزاد پاکستان پارٹی بنائی ہم نے نیشل عوامی پارٹی بنائی ہماری انڈیپینڈنٹ پھر کوئی شناخت نہیں نظر آئی تو یہ دونوں مسٹیکس ہیں لیفٹ اور رائٹ ڈیوییشن کی لیفٹ ڈیوییشن یہ ہے ایسی کوئی قوت ہے جو کام کر رہی اور یا جب آپ نے عوام میں کام کیا اور اپنی شناخت بتائی تو وہ شناخت آپ نے اتنی ڈیلی ڈولی کر دی کہ اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا اول تو وہ غیر سیاسی بنا دی آپ نے جب وہ غیر سیاسی نہیں تھی تو اس کو مارکسی نہیں بنایا تو یہ دونوں بڑی بڑی مسٹیکس تو لینن ان دونوں کے خلاف لینن کہتا ہے کہ پارٹی محدود اس لیے رکھی لینن اس لیے نہیں رکھی کہ عوام سے رابطہ ہی نہ ہو اس لیے محدود رکھی کیونکہ زار کی سیکرٹ پولیس بندے اٹھا کے لے جاتی تھی اور بہت بڑی تعداد میں تو بندوں کو بچانا ضروری تھا تاکہ پارٹی ایک اخبار کا پورا چین بنائی تھی اس نے وہ چین نہیں ٹوٹنی جائی یہ مقصد تھا لوگوں کو سیکرٹ رکھ لیں یہ مقصد نہیں تھا کہ سیکرٹ فور دا سیک آف بینگ سیکرٹ اور پارٹی کا کنسپ لینن کا یہ تھا کہ کئی مختلف تنظیمیں ہوں گی پرولتاری ٹبکے کی ایک وہ جو کہ ثقافتی تنظیم ایک وہ جو کہ ٹریڈ یونین ہے ایک وہ جو کہ محلے میں کام کرے گی ایک وہ جو ایڈیوکیشن میں ایک وہ جو بھیلت کیر ایک اور ان ساری کی ساری مختلف تنظیموں کا جو جنرل ہیڈ کوٹر ہے وہ پارٹی ہے پرولتاری ایک تنظیم کی ادارے کی ضرورت نہیں جیتنے گریبوں کو کیا حکمران دبقے کا ایک ادارہ ہے کتنے مختلف ادارے میڈیا کے ادارے چیمبر آف کامرس ہے ہن کے پاس سکول ہے یونیورسٹی ہن ہسپتال ہے کتنے مختلف قسم کے ادارے سیاسی پارٹیاں ایک نہیں چھے ان کے پاس جو مرضی چلنی چلو تو اسی طرح پرولتاریاں بھی کی نیا سماج کسی ایک تنظیم نے نہیں بنا ایک تنظیم نے بہت ساری مختلف تنظیموں کے ساتھ مل کر بنانا ہے اور پارٹی کا اس میں کرداری ہے کہ اس نے ساری تنظیموں کو win کروا اسی لئے جب ہم اپنی سٹریٹیجی بناتے ہمارے لئے ضروری ہو جاتے ٹریڈ یونین کے ساتھ تعلقات کو دیکھ لیجی ہم نے بہت مس ہینڈل کیا ہم کہتے ہیں ٹریڈ یونین یا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹریڈ یونین میں ہم چلے جاتے ہیں ہم خود بھی ٹریڈ یونین اسٹو جاتے ہیں ہے جی لوگ بھولی جاتے ہیں کہ ہم تو سیاسی کارکون ہے یا پھر جب ہم ٹریڈ یونین میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ٹریڈ یونین ہمارے بھولی جاتے ہیں تو ہے گا پھر ہسی دن کر آگے اس ٹریڈ یونین کو ہم پارٹی بھرانی کچھ کر دیتے ہیں غلط ہے دولو پولیسی ٹریڈ یونین کا ٹریڈ یونین کا کام ہے وہ کام کریں پارٹی کا پارٹی کا کام ہے جس نے ٹریڈ یونین کو گائیڈ کرنا ہے اور وہ گائیڈ سینن نے ہمیشہ یہ کہا کہ اپنی قوم کی ثقافت کے اندر آپ کی جڑے ہونی چاہیے مضبوط اپنی زبان کے اندر اپنی سوسائیٹی کے اندر اپنی تاریخ کے اندر مگر جس افیشنسی سے آپ نے کام کرنا ہے وہ ہے امریکن افیشنسی افیشنسی آپ کی وہ ہونی چاہیے جو برجوازی کے بیسٹ اداروں کی نمبر ایک تھیوری افیمپیریلزم کے بغیر لینینیزم نامکمل اپرچنیزم کے خلاف جدو جہد کی بغیر لینینیزم نامکمل ہے تھیوری کی امپورٹنس کو سمجھے بغیر لینینیزم نامکمل ہے دیکٹیٹرشپ آف دو پرولیٹیرٹ کیا ہے اور کیوں ضروری ہے سوشلزم کے قیام کے لیے اس کو سمجھے بغیر کہنی ہے یہ لینینیزم ہے پارٹی کی کیا اہمیت ہے پرولیٹاری طبقے کو کامیاب کرنے کے لیے اور اس سوشلز ریاست کو قائم کرنے کے لیے یہ لینینیزم ہے اور آخر میں یہ کہ اپنی دھرتی کے ساتھ جڑے ہوا ہونا مگر دنیا بھر کے اندر جو سب سے زیادہ ایفیشنٹ ترین سرمایہ دار ہیں ان سے بھی زیادہ ایفیشنٹ ترین انقلابی بننا یہ ہے دوستوں لینینز